مووی کی اسٹارٹ میں ہمیں دو بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے چھوٹے کا نام نیتھندھار جس کو پیار سے نٹ کہا کرتے تھے وہ دونوں بھائی چوری چھپ کر ایک میوسیم میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک میپ چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں پر تب ہی وہاں پر تو پولیس آفیسرز آ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں بھائیوں کو پکڑ کر ایک آرفن ہاؤس میں لے جاتے ہیں دراصل ان دونوں کے پیرنس نہیں تھے اور وہ دونوں شروع سے ہی آرفن میں رہا کرتے تھے اور نیت کے بڑے بھائی نے اس میپ کو چھوڑانے کی بہت بار کوشش کی تھی کیونکہ نیت اور اس کا بھائی پائرس کی خاندان سے بیلونگ کرتے تھے اور وہ جو میپ تھا اس میں بہت بڑے خزانے کا راز چھپا ہوا تھا اب اس آرفن ہاؤس کی سسٹر پولیس آفیسرزز سے یہ کہتی ہے کہ نیت ابھی چھوٹا ہے آپ لوگ اس کے بڑے بھائی کو لے کر جا سکتے ہیں یہاں پر نیت کا بڑا بھائی خود کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اب وہ یہاں سے بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ اپنے زمان کو پیک کرنے کے بہانے اپنے روم میں چاہتا ہے نیت اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں پر نیت کا بڑا بھائی اس کو ایک لاکیٹ لائٹر اور ایک لیٹر دیتا ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میں واپس ضرور آؤں گا اب نیت اپنے بڑے بھائی کے چانے کے بعد جب وہ لیٹر اوپن کرتا ہے اور اس پر لائٹر کے روشنی ڈالتا ہے تو اس کو ایک میسج ملتا ہے اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ یاد رکھنا ہم لوگ پائرٹس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم لوگ ضرور ملیں گے اس کے بعد سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پندرہ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے ہم نیت کو دیکھتے ہیں جو اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ ایک بار میں کام کیا کرتا تھا اور ساتھ ہی چھوٹی موڑی چوری بھی کیا کرتا تھا جب ایک نیت اپنے بار میں کام کر رہا تھا تو اس کے پاس وکٹر نام کا ایک آدمی آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو جانتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے مل کر ہم کام کیا کرتے تھے لیکن نیت کو اس بارے میں جاننے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی وہ وکٹر سے وہاں سے جانے کا کہتا ہے مگر وکٹر چاہتے جاتے اس کے لیے ایک کارڈ چھوڑ کر جاتا ہے اس کارڈ میں وکٹر کا ایٹریس لکھا ہوا تھا نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیت وکٹر کے گھر پر چلا جاتا ہے وہ اس کے گھر میں جا کر وہی میپ دیکھتا ہے جو کئی سال پہلے اس نے اور اس کے بھائی نے چھوڑانے کی کوشش کی تھی تو تب ہی وہاں پر وکٹر بھی آ جاتا ہے وکٹر کہتا ہے کہ اگر تم نے پہلے ہی آنا تھا تو مجھے تب ہی بتا دیتے ہیں یہاں پر نیت وکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو وہی میپ ہے جس کو ڈھوننے کے لیے کل لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اور یہ ایک ہزانے کا نقشہ ہے اور اس میپ کے راستے پر جا کر بہت زیادہ لوگوں نے اپنے جان دے دی اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور یہ ایک پکواہ سٹوری تھی وکٹر نیت سے کہتا ہے یہ کوئی پکواہ سٹوری نہیں ہے اور میں جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس میپ کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن ہے پھر اس کے بعد وکٹر وہاں پر نیت کو ایک بک دکھاتا ہے اور اس بک میں وہ ایک شپ کی تصویر دکھاتا ہے یہ شپ کوئی عام شپ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بہت ہی پرانی شپ ہے اور اس کی قیمت پانسو کروڑ ہے اور تو اور اس شپ میں بہت زیادہ خزانہ بھی چھپا ہوا ہے جس کو اٹھارہ لوگوں نے مل کر وہاں پر چھپایا تھا اور جب نیت کو اس خزانے کے بارے میں اتنی زیادہ انفرمیشن تھی تو وکٹر اس کو کیسے جائنے دے سکتا تھا اور اب وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کرتا ہے لیکن نیت اس کی آفر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وکٹر اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دوگے تو تمہیں تمہارا بڑا بھائی بھی مل سکتا ہے نیت گھر جاتا ہے اور گھر جا کر اپنے بڑے بھائی کے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ وکٹر کے ساتھ کام کرنے کیلئے اگری ہو جاتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں نیت وکٹر کو ایک گراس کا سائن دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی گراس کا سائن نہیں ہے بلکہ اس خزانے تک پہنچنے کی چابی ہے جس پر وکٹر کہتا ہے کہ اس میں سے ایک چابی تو میرے پاس ہے اور دوسری چابی ہمیں جلدی چرانے ہوگی وکٹر نیت کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کی دوسری چابی ایک آکشن کمپنی میں ہے اور بہت جلدی وہ اس چابی کو نلام کرنے والے ہیں اور جلدی ہمیں اس چابی کو وہاں سے چھرانا ہوگا اب وکٹر اس کمپنی میں جا کر اس چابی کو چھرا لیتا ہے اس چابی کو چھرا کر جب وہ وہاں سے آ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام بریٹ تھا اور وہ وکٹر کے گلے پر نائف رکھ کر کہتی ہے کہ یہ چابی مجھے دے دو اور یہ سب کچھ وہ اپنے باس کے کہنے پر کر رہی تھی اور یہ لڑکی وکٹر کی پرانی دشمن پی تھی اب جب وہ دونوں اس چابی کے لیے فائد کری رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ گارڈز آ جاتے ہیں وکٹر ان گارڈز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چابی لے کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب چابی کو لیتے ہی ساہر وکٹر نیٹ کو لے کر بارک لونا جاتا ہے وہاں پر ان کو فریزر نام کی ایک لڑکی ملتی ہے فریزر وکٹر کو پہلے سے ہی جانتی تھی مگر وہ نیٹ کو نہیں جانتی تھی فریزر وکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو وکٹر فریزر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرا پرانا دوست ہے یہاں پر نیٹ کو پتا چلتا ہے وہ دوسرے چابی وکٹر کے پاس نہیں بلکہ فریزر کے پاس ہے تو نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے چھوٹ کیوں بولا فریزر کہتی ہے کہ شاید تم اس کے بارے میں صحیح طرح سے نہیں جانتے اب جب وہ دونوں آپس میں بحث کری رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے فریزر وہ چابی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیٹ فریزر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور فریزر آگے آگے تھی فریزر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر نیٹ اس کی کاری کے آگے آ جاتا ہے تو وہاں پر وکٹر بھی آ جاتا ہے وہ فریزر سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں سارا کزانہ چاہیے تو لے لو مگر یہ تم نہیں جانتی کہ یہ چابی کہاں اور کس وقت لگے گی اور ان سب کے بارے میں صرف نیٹ کو ہی پتا ہے یہ بات سننے کے بعد فریزر ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے نیٹ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے ان اٹھارہ لوگوں نے اس خزانے کو چرچ میں چھپایا تھا اور وہ تینوں چرچ میں پہنچاتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد نیٹ اپنے بھائی کے دیہ ہوئے کارڈز کو پڑھنے لگتا ہے جس سے اسے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح لوکیشن پر ہے اب وہ تینوں چھوڑی چھپ کر چرچ کے بیسمنٹ میں پہنچاتے ہیں وہاں پر ان کو چابی لگانے کے جگہ بھی مل جاتی ہیں وہ چابی کی جگہ ایک سٹیچو کے نیچے تھی اب یہاں پر ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ چابی کو کس سائٹ پر گھومانا ہے وکٹر بک میں پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں چابیوں کو کلاک وائز گھومانا ہے ایسا کرتے ہی اس سٹیچو میں سے کچھ ایروز نکلنے لگتے ہیں مگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصہ نہیں ہوتا اس کے بعد دوبارہ سے رسک لیتے ہوئے نیٹ اور فریزر چابیوں کو انٹی کلاک وائز گھوماتے ہیں جس کے بعد سٹیچو کے پیچھے سے راستہ نکل آتا ہے وہ راستہ ایک کفہ سے ہو کر جا رہا تھا پھر نیٹ یہاں پر وکٹر سے کہتا ہے کہ ہمیں اس راستے سے گزر کر ایک راستے سے نہیں بلکہ دو الگ الگ راستوں سے جانا ہوگا وہ کہتا ہے کہ میں اور فریزر ایک راستے سے جائیں گی اور تم الگ راستے سے جانا اس کے بعد نیٹ اور وکٹر اپنے فون کو جی پی ایس کے ساتھ کنیٹ کر لیتے ہیں اب نیٹ اور فریزر ایک راستے سے جاتے ہیں جبکہ وکٹر دوسرے راستے سے جاتا ہے اس کفہ کے راستے سے جاتے جاتے نیٹ اور فریزر ایک بار میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ایک اور سیکرٹ راستہ تھا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ لوگ اس راستے پر جاتے اس سے پہلے وہاں پر کچھ لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں نیٹ وہاں پر اس آدمی کو روکنے کے لیے فائٹ کرتا ہے اور فریزر اس راستے کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے اس دروازے کی اوپن ہوتے ہی نیٹ اور فریزر اس راستے سے بھاگ جاتے ہیں اندر جانے کے بعد اب ان لوگوں کو تیسرا دروازہ نظر آتا ہے جو اسی کراوس والی چابی سے کھل سکتا تھا فریزر اس دروازے کو کھولنے کی جیسے ہی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے دوسرے دروازے پر چابی لگا کر پہلے اسے کھولنا ہوگا جس کو وکٹر ہی کھول سکتا تھا وکٹر دوسری سائٹ والے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پر تب ہی وہاں پر وہی لڑکی آ جاتی ہے جس نے پہلے بھی وکٹر پر اٹیک کیا تھا اور ان دونوں میں زبردست فائٹ ہونے لگتی ہے دوسری طرف نیٹ اور فریزر پانی میں بھس کرے تھے اور وہاں پر بے ہوش ہونے والے تھے وکٹر اس لڑکی کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور چلدی سے اس دروازے میں چابی کو لگا دیتا ہے اس کے بعد نیٹ اور فریزر بچ جاتے ہیں اور سیفلی اس دروازے سے باہر آ جاتے ہیں اب باری تھی فائنل دروازے پر جانے کی لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دروازے کو کیسے اوپن کرنا ہے وکٹر باہر کھڑا ایک ہول میں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا پر تب ہی وہاں پر نیٹ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے وہ فریزر سے کہتا ہے کہ جاؤ اور وکٹر سے دوسری چابی لے کر آؤ لیکن وکٹر ان دونوں پر پریس نہیں کرتا اور دوسری چابی دینے سے انکار کر دیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وکٹر اس چابی کو دے دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور اپسن نہیں تھا نیٹ دیکھتا ہے کہ اس دروازے پر ایک سیمبل بنا ہوا تھا نیٹ جب ان دونوں کی اس کو مرز کرتا ہے تو وہی سیمبل بن جاتا ہے جو اس دروازے پر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اب اس دروازے کو بھی کھول لیتے ہیں جب وہ اس دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی انہیں تین بڑے بڑے پارٹ دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف وکٹر نیٹ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ خزانہ ملا یا نہیں نیٹ فریزر کو اوپر کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان بوڈز میں کیا ہے فریزر جب دیکھتی ہے تو ان بوڈز میں تو بہت سارا نمک تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر کوئی بھی خزانہ نہیں تھا تب ہی وہ تینوں بوڈز اچانک سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک میپ نکلتا ہے اور یہی میپ ہی اس خزانے تک جانے کا ریال میپ تھا اب جب نیٹ میپ کو دیکھ رہا تھا تب یہ فریزر اس پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے وکٹر نے تمہیں سب کو سچ بتایا ہے وہ گن کو نیٹ کے سر پر مارتی ہے اور اس کو مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اس میپ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے ان کیس کو بھی لے جاتی ہے اس کے بعد وکٹر نیٹ کے پاس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نیٹ بے ہوش ہے جب نیٹ کو ہوش آتا ہے تو ان دونوں کو پتا چلتا ہے کہ فریزر ان کو دھوکہ دے کر بھاگ چکی ہے نیٹ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ وکٹر سے پوچھتا ہے کہ میرا بھائی کہاں پر ہے اور تم نے مجھ سے کیا چھپایا ہے اب وکٹر اس کو بتاتا ہے کہ میں اور تمہارا بھائی بہت سال پہلے خزانہ دھونے کے لیے نکلے تھے جس کے لیے ہمیں ایک بک کو چھرانا تھا مگر ہم نے اس بک کو تو چھرانا لیا اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو مور کارڈا کے لوگوں نے ہم پر فائر کر دیا اس فائرنگ میں تمہارے بھائی کو ایک بولٹ لگے جس کی وجہ سے اس کی تیتھ ہو گئی یہ سن کر نیٹ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے وہ رونے لگتا ہے وہ وکٹر سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب تم تو بارہ سے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے میرا استعمال کر رہے ہو تو وکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے چھوٹ بولا مگر تمہارا بھائی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد تم اس کے ڈریم کو پورا کرو نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس خزانے تک اپنے بھائی کے لیے ضرور چاؤں گا اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہوں گے اس کے بعد ہم فریزر کو بریٹ اور اس کے بوس کے ساتھ دیکھتے ہیں یعنی کہ فریزر ان دونوں کے لیے کام کر رہی تھی اب جو بریٹ کا بوس تھا وہ بریٹ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم فریزر کے انڈر کام کرو گی اور اس کے بعد بریٹ کا بوس اپنی پوری ٹیم کو لے کر خزانے کی تلاش میں پلین میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ضرورت کے سامان کو بھی لے لیتے ہیں پلین میں بیٹھا بریٹ کا بوس سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ خزانہ میرا تھا اور وہ کئی سال پہلے میرے خاندان سے گم ہو گیا تھا لیکن تب ہی بریٹ اچانک سے آ کر پیچھے سے اپنے بوس کا گلہ کار دیتی ہے بوس کو مارنے کے بعد فریزر اب یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کو بھی مار دے گی اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پلین میں جو کار تھی اس میں چھپ جاتی ہے اس پر بریٹ اپنے آدمیوں سے کہتی ہے کہ فریزر تمہیں جانسے ہی نظر آئے تم اس کو فوراں سے فائر کر دینا اب وہ لوگ فریزر کو وہاں پر دھونی رہے تھے تب ہی ہم نیٹ اور وکٹر کو دیکھتے ہیں جو ایک کار کے ٹکی میں چھپ کر اس پلین میں آ گئے تھے اب جب وہ سب ہی لوگ فریزر کو دھونڈ رہے تھے اس بات کا فائدہ اٹھا کر نیٹ اور وکٹر اس میپ کو چھرا لیتے ہیں اس کے بعد بریٹ اور فریزر میں بھی فائرنگ سارٹو جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر فائر کر رہی ہوتی ہیں وکٹر نیٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں میپ مل چکا ہے اس لیے ہمیں چلدی سے پیراشوٹ لے کر یہاں سے جانا ہوگا یہاں پر وکٹر پیراشوٹ لے کر چمپ مات دیتا ہے مگر نیٹ وہیں پر رک جاتا ہے اور بریٹ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا وہ وہاں کی سب ہی کارگو کو پیراشوٹ سے ٹیچ کر کر کھول دیتا ہے جسے کہ پلین کا سارا سامان باہر گرنے لگتا ہے وہاں پر بریٹ کے لوگ نیٹ اور وکٹر پر فائر کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر نیٹ کا پاؤ کارگو میں لگی بیلٹ میں بھس جاتا ہے اور وہ اس سامان کے ساتھ ہی باہر ہوا میں اڑنے لگتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد دوپارہ سے پلین میں آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر فریزر ایک بڑی سی کارگو لے کر پلین سے جمپ کرنے والی تھی وہاں پر نیٹ بھی کھڑا تھا اب کارگو کے ساتھ دوپارہ سے نیٹ بھی نیچے گر جاتا ہے اب جب وہ دونوں نیچے گر رہے تھے تب ہی فریزر نیٹ سے کہتی ہے کہ جلدی سے پیراشوٹ کھولو لیکن یہاں پر تو نیٹ نے کوئی پیراشوٹ لیا ہی نہیں تھا اب وہ دونوں ہوا میں ہی اڑ رہے تھے مگر تب ہی چلدی سے نیٹ ایک کارگو کے پیراشوٹ کو اوپن کرتا ہے اور وہ دونوں اس کارگو پر چلے جاتے ہیں اس پیراشوٹ پر جانے کے بعد وہ دونوں سمندر پر لینڈ کرتے ہیں اب وہ لوگ ایک بیچ پر پہنچ گئے تھے وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ ایک ہوتل میں سٹے کرتے ہیں اس ہوتل میں جانے کے بعد وہ دونوں میپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر فریزر کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ آرام سے جا کر سو چاہتی ہے لیکن نیٹ یہاں پر پوری رات محنت کرتا ہے اور اس میپ کو سمجھ لیتا ہے اور کچھ نوٹس بھی بنا لیتا ہے جب صبح فریزر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نیٹ نے میپ کو سمجھ کر نوٹس بھی بنا لیے ہیں اور وہ یہاں پر دوبارہ سے چلا کی دکھاتی ہے وہ اس نوٹ کو لے کر خزانے کے لیے نکل جاتی ہے نیٹ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے نوٹ گائب ہے اور یہ دیکھ کر وہ مجھ کو رانے لگتا ہے درازل نیٹ نے اس نوٹ پر غلط لوکیشن کو منشن کیا تھا اور جو ریل لوکیشن تھی وہ نیٹ کے پاس ہی تھی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ایک بوٹ میں اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے جو ایک آئیلنڈ کی کفاہ میں تھا وہیں بھر دوسرے طرف پریٹ نے بھی نیٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی وہیں بھر نیٹ پانی میں جم کر کر سوئم کر کر اس گفاہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دو بہت بڑی بڑی شپس کو دیکھتا ہے جس کو دھونتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جان کو گوایا تھا اس شپ کے جب نیٹ اندر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو بہت سارا گولڈ ملتا ہے لیکن پیچھے سے تب ہی اسے وکٹر کی آواز آتی ہے وکٹر بھی وہاں پر آ گیا تھا اور یہ دیکھ کر نیٹ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آ گئی تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے تو میں نے تو مجھے اپنے جی پی ایس سے کنیکٹ کیا تھا اب جب وہ دونوں مل کر اس کرزانے کو دیکھ ہی رہی تھی تب ہی وہاں پر برٹ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر نیٹ اور وکٹر دونوں چھپ جاتے ہیں برٹ بھی اپنی پوری ٹیم کو بلاتی ہے اور ان دونوں چھپ کو پلین کے ذریعے وہاں سے لے کر جانے والی تھی کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ خزانے کے ساتھ ساتھ اس چھپ کی قیمت بھی کروڑوں میں تھی اب وکٹر اور نیٹ اس چھپ سے باہر آتے ہیں وہ دونوں اب اس چھپ کو ہی ہائی چیک کرنے کا پلان بناتے ہیں وہ وہاں پر چھپ کے فرنٹ پر آتے ہیں اور وہاں پر سبھی گارڈ سے فائٹ کرنے لگتے ہیں یہاں پر نیٹ بھی سبھی گارڈ کو خوب مار رہا تھا وہ گارڈ کو پانی میں نیچے پھینک دیتے ہیں اب ایک ایک گارڈ کو مارنے کے بعد وہ پلین کو ہائی چیک کر لیتے ہیں برٹ جب یہ دیکھتی ہے تو وہ گسے میں آ جاتی ہے وہ دوسرے شپ سے ان لوگوں پر اٹیک کرواتی ہے وکٹر برٹ اور اس کے لوگوں سے بچنے کے لیے ہیلیکاپٹر کو تیزی سے اڑا رہا تھا مگر یہاں پر برٹ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی اس کے بعد برٹ کے لوگ نیٹ کے شپ پر آ جاتے ہیں وہ سبھی لوگ نیٹ سے فائٹ کر رہے تھے پر تبھی برٹ سامنے سے آ کر نیٹ کے شپ سے ٹکرانے ہی والی تھی نیٹ پرانے قیرم سے برٹ کے ہیلیکاپٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس کا ہیلیکاپٹر ڈسٹرائی ہو جاتا ہے اور تبھی اس کا شپ بھی ایک پہاڑی سے ٹکراتا ہے اور پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو جاتا ہے مگر برٹ وہاں سے بچ جاتی ہے اور اب وہ نیٹ کے شپ پر چھم کرتی ہے وہ نیٹ سے کہتی ہے کہ جو میرا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اور اتنا بول کر وہ شپ کے انچر کو سمندر میں پھینک دیتی ہے جس کی وجہ سے شپ اور ہیلیکاپٹر آگے نہیں بڑھ پاتے اور وکٹر کا سونے سے بھرا ہوا بیٹ بھی نیچے گرنے لگتا ہے وہ اپنے ہیلیکاپٹر کو آٹو پائلٹ کر کر اس بیٹ کو بچانے جاتا ہے ادھر نیچے شپ پر برٹ اور نیٹ کی آپس میں فائٹ ہو رہی تھی نیٹ اپ کسی طرح سے بچتے بچاتے ہیلیکاپٹر پر چھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے برٹ بھی آ رہی تھی وکٹر یہاں پر گول سے بھرے ہوئے بیک کو سکریفائز کر دیتا ہے وہ برٹ پر دے کر مارتا ہے جس کے بعد برٹ پانی میں چھا کر گرتی ہے لیکن تب ہی وہ شپ جو ہیلیکاپٹر سے لٹک رہی تھی اس کی ریسی بھی ٹوٹ جاتی ہے اب نیٹ کو تو وکٹر کسی طرح سے اوپر کھینچ لیتا ہے لیکن وہ پوری کی پوری شپ برٹ کے اوپر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اب اس کی دیت ہو جاتی ہے اور وہ شپ وہیں پر ٹوٹ کر ٹیکنے لگتی ہے نیٹ وکٹر سے کہتا ہے کہ ہم یہ گولڈ ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن وکٹر اس کو منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ سارا سونا گومنٹ کا ہو چکا ہے اور وہ لوگ اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں جس کے بعد وکٹر دکھی ہو کر ہیلیکاپٹر چلانے لگتا ہے تو نیٹ اسے کہتا ہے کہ دکھی مت ہو اور پھر وہ ایک ایک کر کر گولڈ کو اپنی پاکٹ سے نکالنے لگتا ہے اور وہ دونوں خوشی خوشی جانے لگتے ہیں مووی کے لاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موٹر بورٹ نیٹ اور وکٹر کا پیچھا کر رہی ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ فریزر ہی تھی جرس کو نیٹ نے بے وکوف بنا دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ کا بھائی ابھی بھی زندہ تھا جو کہ ایک جیل میں بند تھا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ایٹ ہو جاتی ہے